چودہ اغسط انیس سو سنتالیس لا زوال قربانیوں کی داستان خون کی وہ لکیر جس سے برسگیر کے مسلمانوں نے آنے والی نسلوں کے لیے آزاد اور علیدہ وطن کا نقشہ کھینچا یہ کس طرح سے ہوا اور کتنی جدوجہد اس میں لگی یہ سب دکھانے کے لیے اور جاننے کے لیے آج ہم پہنچے ہیں نیشنل ہسٹری میوزیم میں تو چلیے میرے ساتھ میوزیم کے اندر چلتے ہیں اور آپ کو بھی بکھاتے ہیں نیشنل ہسٹری میوزیم میں جب آپ اینٹر ہوتے ہیں تو اینٹر ہوتے ہی یہ ایک گیلی بنائی گئی ہے جہاں پر بانی پاکستان قائد یعظم محمد علی جناتھ سر سید احمد خان اور علامہ اقبال جہیں ان کے لیے ایک سیٹیزن کے لیے یہاں پر ایک آرکائی بنایا گیا جہاں پر یہ ایلی ڈیز لگائی گئی ہیں اور ان کے اندر شہریوں کو آگات کرنے کے لیے ان کی معلومات کے لیے چھوٹے چھوٹے سے آرکائیز بنائے گیا جس طرح سے آپ اس سکرین پر دیکھ سکتے ہیں محمد علی جناتھ لکھا ہوئے اس کے ساتھ ان کی یادے وہ ہیں اور محمد علی جناتھ کی وفات کیسے ہوئی وہ یہاں پر دکھائے گا اور جو بنو میں انہوں نے خطاب کیا وہ خطاب یہاں پر موجود ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک چھوٹی سی آرکائی بنائے گی ہے جس میں قائد آزم جو ہیں انیس سو جو ہے آرتالیس میں یہاں پر جو ہے خطاب کر رہے ہیں بنو میں اور ان کے خطاب میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ یہاں پر بتائیے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے بڑی مشکلوں سے اس پاکستان کو حاصل کر لیا ہے اور اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی کارکرتگی کے لیے اس کی پروگریس کے لیے ہم جد و جہد کریں اور اسی کے ساتھ اگر آپ تھوڑا سا اسی گیلوی میں آگے آتے ہیں تو یہ جو ہے سر سید احمد خان کے لیے چھوٹا سا پورشن یہاں پر بنایا گیا جس میں ان کی ساری جو ہے کتابیں لکھی ہوئی ان کے جو ہیں وہ موجود ہیں جیسے اسباب بغاوتیں ہن جو ہے سر سید احمد خان نے لکھی وہ یہاں پر موجود ہے جیسے یہ دیوانے غالب بھی ہے یہ یہاں پر موجود ہے تو سر سید احمد خان کی جتنی بھی کتابیں لکھی گئی تھی شہریوں کو یہاں پر اگاہ کرنے کے لیے وہ بھی لکھی گئی ہے یہاں پر ان کی جو ہے پکچر بھی یہاں پر لگائی گئی ہے اور یہ وہ ڈسپلی ہے جہاں پر ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال جو ہیں ان کی پویٹری یہاں پر جو ہے آرکائیو کی صورت میں دکھائی گئی ہے اور لوگ یہاں پر آتے ہیں اس پویٹری کو سنتے ہیں یہ وہ پویٹری ہے جس میں علامہ اقبال نے نوجوانوں میں جو ہے وہ ایک روح پھونکی ان کے اندر جذبہ پیدا کیا ان کی بہت ہی ایک مشہور دعا جو بانگے درہا میں لکھی گئی تھی وہ بھی یہاں پر موجود ہے جو کہ وہ تھی کہ یارب دلِ مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو ترپا دے ان کی پویٹری اس طرح سے تھی کہ نوجوان خود با خود جو تھے ان میں جذبہ پیدا ہوتا تھا ان کی پویٹری سے وہ چیزیں جھلکتی ہیں شہر یہاں پر آتے ہیں اور یہ پویٹری بھی یہاں پر سنتے ہیں یہ اس میوزیم کی وہ پاکستان ٹائم لائن ہے جہاں پر 1940 سے لے کر 1958 تک تمام جو تاریخ ہے اس کو بڑے اچھے انداز میں یہاں پر دکھایا گیا ہے لوگ یہاں پر آتے ہیں تاریخ کے حوالے سے دیکھتے ہیں چیزوں کو معلومات حاصل کرتے ہیں جن لوگوں کو تاریخ کے بارے میں نہیں پتا یہاں پر ایک ایک چیز کو جو ہے 1958, 1956, 1954, 1953 اور 1940 سے لے کر سب چیزیں جو ہیں یہاں پر بڑے اچھے انداز میں دکھائے گئی ہیں تاکہ شہری جو ہیں اس کو دیکھ سکے اس سے معلومات حاصل کرسے کوئے اور اپنی تاریخ کو اور اس جدو جہد کو جو ہے وہ جان سکے کہ کس طرح سے اس ملک کو جو ہے وہ حاصل کیا گیا ہے اور یہ میوزیم کا وہ حصہ ہے جہاں پر قرار دادے لاہور جو ہے وہ منظور ہی اور اس کی ساری تفصیل یہاں پر موجود ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس طرف دیکھیں تو یہ پوری منظر کشی جو ہے وہ اس ٹائم کی کی گئی ہے جہاں جب یہاں پر بیٹھ کر ڈسکشن ہوئی تھی اور دونوں ملکوں کی جو تقسیم ہیں اس کے بارے میں یہاں پر جو پلانز ہیں وہ تیار ہوئے تھو تو یہ بھی بہت ہی خوبصورت منظر کشی کی گئی ہے اور اس جانب میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جناہ کیپ موجود ہے اور جناہ کیپ کو کراکل کہا جاتا ہے یہ اس کے بارے میں بھی بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ جناہ کیپ کو کیا کہا جاتا ہے تو وہ بھی یہاں پر عوام کی اویڈنس کے لیے پبلک اویڈنس کے لیے یہاں پر بہت سی معلومات جو ہے وہ یہاں پر بتائی گئی ہیں اور اور بیسی کے ساتھ یہاں پر یہ جیسے اس سکرین پر ہے لاہور ریزولیشن 23 مارچ جلسے کی تیارییں کیسے ہوئی تھے 23 مارچ جو یادیں ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں 23 مارچ کو قائد عظم نے خطاب کیا کیا تھا وہ بھی یہاں پر موجود ہے اور قاضی محمد عیسیٰ کی یہاں پر ایک چھوکی سی آرکائیو وہ بھی پبلک اویڈنس کے لیے یہاں پر موجود ہے نیشنل ہسٹری میوزی میں جہاں پر اس ملک کو حاصل کرنے کی جدو جہاں جو ہے وہ عوام کو دکھائی گئی ہے وہی پر یہ گاندی اور جنا کے درمیان لکھی گئے جو خطوط ہیں ان کو بھی یہاں پر روشناس کرایا گیا ہے اور یہ سارے خطوط یہاں پر موجود ہیں جو عوام یہاں پر آتی ہے وہ ان خطوط کو پڑتی ہے اور ریالائز ہوتا ہے کہ کس طرح سے خطوط اس ٹائم پر لکھے جاتے تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس طرف دیکھیں تو گاندی اور جنا کے درمیان جو مذاکرات ہوئے تھے اس کی پوری تفصیل یہاں پر بتائے گئی ہے اور وہ پورے سارے جو مذاکرات تھے وہ یہاں پر نقش کیے گئے ہیں لکھے گئے ہیں اور وہ مذاکرات کیا تھے لوگ یہاں پر آتے ہیں ان کو پڑتے ہیں اور اس کے بارے میں جانتے ہیں اگاہی آسل کرتے ہیں کہ گاندی اور جنا کے درمیان کس طرح کے مذاکرات اس ٹائم پر ہوا کرتے تھے اور ہسٹری میوزیوم کا یہ وہ ایڈیا ہے جہاں پر ہندوستان کی ازادی کو جو قانون ہے اس کو دکھایا گیا ہے وہ قانون کیا تھا کہ پندرہ اگرس کو ہندوستان اور پاکستان جب برطانوی رات سے ازاد ہو گئے تو یہاں پر جو ہے اس کی ساری ڈیٹیل بتائی گئی ہے ازادی کے بعد جب برطانوی رات سے ازاد ہوئے تو اس کے بعد پاکستان نے ایک دن پہلے اپنی ازادی منائی اور جو انڈین تھے انہوں نے ایک دن بعد میں منائی اس کی وجہ یہ تھی کہ جب وہ اس سرائے مانٹ بٹن ایک دن پہلے کراچی کے دورے پر آئے تو ہندوستان کے ہاتھوں مقدار سوپنے کے لیے ان کا جو ہے پندرہ اگرس کو نئی دلی میں وجود ہونا ضروری تھا تین جون کا جو منصوبہ ہے اس پر بھی عمل دراماد انڈین انڈیپینڈنٹ سیکٹ انیس سو سنتالیس کے ذریعے ہی جو ہے وہ کیا گیا اور اس پورے ایک سینیریو کو بھی یہاں ایک چھوٹے سے ایڈیا میں پکچر کی صورت میں یہاں پر الیبریٹ کیا گیا ہے حکومت پاکستان کی جانب سے مختلف دور میں جو کرنسیز مطارف کرائی گئی اس کی بھی یہاں پر جو پکچر کی صورت میں یہاں پر اس کو دکھایا گیا ہے جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چار آنے ہیں اور یہ بھی چار آنے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کی ڈیٹیل دیکھیں اس کا وزن اس کا مواد کیا تھا گردش سال اس کا کتنا را شکل اس کی کیا تھی تفصیل اس کی کیا ہے وہ سارا کچھ بھی دکھایا گیا ہے اور یہ ایک آنہ ہے اور آدھا آنہ بھی یہاں پر موجود ہے آدھا آنہ جو آج کل کی جنریشن ہے وہ یہ چیزوں کو دیکھ کر سوچتی ہے کہ پتہ نہیں آدھا آنہ کس طرح کا ہوگا تو یہ یہاں پر بڑے اچھے طریقے سے اس کو ریپریزنٹ کیا گیا ہے ایک پیسہ بھی یہاں پر موجود ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو جتنی بھی کرنسیز پاکستان کی بدلی ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں تب سے لے کر آج تک ہر طرح کی کرنسی یہاں پر موجود ہے اور شہریوں کی آسانی کے لیے ان کی معلومات کے لیے ان کرنسیز کی پوری تفصیلات بھی یہاں پر دکھائی گئی ہیں یہ وہ ایریا ہے جو ہاں پر تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کو دکھایا گیا ہے تصاویر کی صورت میں اگر آپ میرے پیچھے بھی دیکھ سکیں تو یہ تصاویر ہیں جو کہ منظر کشی کر رہی ہیں اور تقریباً ایک کروڑ چالیس لاکھ افراد نے برسگیر کے اندر اس ٹائم پر ہجرت کی تھی اور صرف مشرقی پنجاب سے مغربی پنجاب آنے والے مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ پچاس لاکھ کے قریب تھی مہاجرین سے بڑی ہوئی ایسی ریلیا مشرقی اور مغربی پاکستان سے آ رہی تھی جن کے ڈیبو میں سمیت ہر حصے میں لوگ تھنسے ہوئے تھے ایک دوسری میں اوپر چلے ہوئے تھے اور یہ جو تصاویر ہیں یہ اس کی منظر کشی کر رہی ہیں کہ اس وقت ہجرت کے موقع پر لوگ کس طرح سے تھے اور کس طرح سے انہوں نے ہجرت کی اور کس طرح سے وہ پاکستان میں آئے اور اس ہجرت کو ان تصویروں میں بہت صاف اور بازیہ طور پر دکھایا گیا ہے یہ وہ ایریا ہے جہاں پر پاکستان کا پہلا پاسپورٹ جو کہ پوری آنبانشان سے موجود ہے اس کو دکھایا گیا ہے اب اس ویڈیو میں بھی دکھایا گیا ہے اس کو کہ ازادی کے فوراں بعد مسلمان جو تھے وہ بریٹیش انڈین ہی کہلاتے تھے اور ان کے پاس جو پاسپورٹ ہوتا تھا وہ بھی گہرے نیلے رنگا تھا جس طرح سے یہ قائدی آزم کا جو پاسپورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں گہرے نیلے رنگا تھا اور اب لیاکہ تلی خان جو ہمارے پہلے جو تھے گورنر تھے ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ سبز رنگ کا یہاں پر دکھایا گیا تو سب سے پہلا پاسپورٹ جو تھا وہ لیاکہ تلی خان کا تھا اور وہ پوری آنبانشان سے یہاں پر موجود ہے اس سائٹ پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ پورٹریٹ جو اس کا دکھایا گیا ہے لیاکہ تلی خان کا یہ اس میں پورا ان کا نام پتہ ان کی پلیس اور کب اس کا اجرا ہوا اور ان کی آنکھوں کا رنگ کیا تھا وہ یہاں پر دکھایا گیا ہے میوزیم میں ہجرت کی منظر کشی تصویر میں کرنے کے ساتھ ساتھ خیمہ بستی جو یہاں پر لگائی گئی ہے اس کو دیکھ کر آج بھی لوگوں کے جو احساسات ہیں ماضی میں سفر کرنے پر انہیں مجبور کر دیتے ہیں آزادی لاکھوں انسانوں کی ہجرت خون میں لکپت ٹرینوں اور ٹوٹی پھوٹی بیل گاریوں سے عبارت ہے نیشنل ہسٹری میوزیم کے دور دیوار نوجوانوں کو ان سچے جذبوں سے روشناس کراتے ہیں جس کے بارے میں بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنان نے فرمایا تھا ہم لائے ہیں تو فان سے کشتی نکال کر اس دیس کو رکھنا میرے بچوں سبھال کر کیمروین زہیب خان کے ساتھ طیبہ بٹھ ایمرا نیوز لاہور